اللہ تعالی نے تم سے بہت ساری غنیبتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے اس نے تمہارے لئے اس کو جلدی کر دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لئے اور تاکہ تم تاکہ یہ مومنوں کے لئے نشانی بڑھے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے اور تاکہ وہ تمہیں کچھ دوسری غنیبتیں بھی عطا کرے جنہیں پر تمہارا قابو نہیں ہے اللہ تعالی نے انہیں قابو میں کر رکھا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے اور اگر کافر تم سے جنگ کر دے تو یقین پیٹ دکھا کر بھاگ دے پھر نہ کوئی کارساز پاتے اور نہ کوئی مددکار اللہ کے اس قائدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قائدے کو بدلتا ہوا ہرگز نہیں پائیں گے سورة الفتح آیت بیستہ تہویز کا ترجمہ کیا گیا اللہ تعالی نے سورہ حدیبیہ کے بعد انہیں والی فتوحات اور ان کے دریئے سے مرنے والی غریبتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ فرمایا جنہیں تم حاصل کرو گے کہا کہ فَعَجْرَ لَكُمْ حَادِي اس نے اس غنیمت کو تمہارے لئے جلدی کر دیا تم جلدی عطا کر دیا تو یہ غنیمت مطلب خدیبیہ کی سلح خدیبیہ کی سلح بظاہر دد کر کی گئی سلح تھی لیکن یہ دراصل آگے کی سلح فتوحات کا پیش خیمہ تھی یعنی ان کا سبب بننے والی تھی اور آگے مسلمانوں کو بہت ساری تیزے اس سلح کی بنیاد پر حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تمہارے لئے اس نے جلدی کر دیا کہا وَقَفَّ عَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور اس نے تمہارے تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک لیا تو یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت ہے کہ قلتِ تعالیٰت کے باوجود قریش کے لوگوں کو اس بات کی حمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں پوری حمت کے ساتھ لڑنے کے لئے آئے تو پسو پیش کی بات رہی اور حافظ میں سلح کرنے پر آمادہ ہو گئے تو ایک طرف تو یہ بات تھی دوسرے لوگ بھی تھے قریش مکہ کے علاوہ کہ جو مدینے پر حملہ آور ہو سکتے تھے اور مدینے میں جو لڑنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت حدیبیہ کے مقام پر مدینے میں کون تھے تو خواتین تھی بچے تھے اور معدور قسم کے افراد اور کچھ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے رک گئے تھے تو لڑنے والے سارے کے سارے ادھر ہے اگر چاہتے خیبر کے یہودی یا دوسرے جو قریب کے دشمران تھے پھر مدینے میں مرافقین موجود تھے وہ چاہتے تو یا حملہ بول سکتے تھے بلوا سکتے تھے لیکن یہ اللہ کا انتظام تھا کہ اس نے روک پیدا کر دیا کافروں کے دلوں میں اور ان میں سے کسی کو یہ احمد نہیں ہوئی اور کسی کے دل میں اس قسم کا خیال پیدا نہیں ہوا کہا کہ ہم نے کیا یہ اللہ ہے کہ جس نے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا آگے کہا لی تکون آیتا للمؤمنین تو یہ غریمتوں کا وعدہ سنہِ حدیبیہ کا جندی عطا کر دینا یہ سب کس لیے ہے تاکہ تم شکر عطا کرو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو اور تاکہ مؤمنوں کے لیے یہ نشانی کا کام کرے کس حوالے سے کہ اللہ واقعتا اہل ایمان کی مدد کرتا ہے وہ بے یار و مددگار ایمان والوں کو چھوڑتا نہیں ہے اور کہ وَيَهَدِيَكُمُ صِرَافَ مُسْتَقِيمَ اور وہ تمہیں سراطِ مُسْتَقِيم پر چلائے رکھے تو اس یقین پر تمہاری زندگی کی گاڑی آگے بڑھے کہ مومنوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کی مدد اب اسرت ہوتی ہے لکھنے والوں نے یہاں لکھا کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے معجزہ کہ اس نے کہا کہ وہ تمہیں سراطِ مُسْتَقِيم پر یہ تو بدبختوں کی ایک ٹولی ہے کہ جس نے اپنی قسمت میں بدبختی لکھانی اس عقیدے کے ساتھ کہ نئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے پلٹ گئے تھے نعوذ باللہ مُرْتَت ہو گئے تھے اللہ کیا کہا تمہیں سراطِ مُسْتَقِيم پر چلائے تو اللہ اپنے وعدے میں سچائے جن لوگوں کسی سنے میں اس نے ایسا کہا ہے وہ بھی سچے تھے اپنے دل کے اعتبار سے اپنے وعدے کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے وہ پھرنے والے لوگ نہیں تھے آگے اللہ نے کہا اُخْرَا نَمْ تَقْدِرُوا عَلَيَّ تو یہ تو جلدی اتاکی جانے والی فتح ہے یہ تمہیں تھی گئی اور بعد میں قریبی زمانے میں بھی کچھ فتوحات تم کو حاصل ہوں گی غنیمتیں ملیں گی لیکن کچھ غنیمتیں وہ ہیں جن پر ابھی تم قادر نہیں ہو تمہارے بس میں بلکل نہیں ہے لیکن وہ تم کو حاصل رہے گی تو وہ کون سی فتوحات یہ غنیمت ہے تو ان میں پہلے نمبر پر مکہ کی فتح ہے مکہ کی اب سے ایک سال دو سال پہلے بلکل مندر نامہ بدلہ ہوا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی آ جانے والا ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے یا تو اپنی جان کلالے پڑے ہوئے تھے اور اپنی حفاظت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی اپنا وجود پر اقرار رہے گا یا نہیں رہے گا یہ سوچ کارفرما تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو سلح ہو گئی یہ سال گزر گیا اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا یعنی قضا والا عمرہ اور پھر اس کے اگلے سال کیا ہوا تو سلح ہوئی تھی اور اس میں ایک دفعہ یہ تفایت ہے کیا گیا تھا کہ دس سالوں تک ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی جنگ بندی رہے گی اور پھر اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جو قبائل ہیں عرب کے دوسرے وہ اس سلح میں شریک ہو سکتے ہیں تو جو مسلمانوں کے ساتھ حریف بننا چاہے ان کے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے تو بنو خزاہ کے لوگ روی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ ہو گئے تو اس طرح سے اس سلح کی پابندی ان کو بھی عبد کرنی تھی لیکن ہوا کیا تو بنو بکر اور بنو خزاہ آپس میں لڑتے رہتے تھے دشمنیہ تھی انہوں نے دشمنی نکھا لی اور سنہ کے اس مدت میں بنو خزاہ کے لوگوں پر حملہ کیا اور قریش کی لوگوں نے ہتھیار سے اور افراد سے ان کی مدد کی اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ خارے کعبہ میں بھی چھپنے کی کوشش کی گئی یہ مسجد حرام میں تو وہاں بھی خزاہ کے لوگوں کو بخشانے گیا تو یہ لوگ فریاد لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بات سنی جائے گی اور پھر سر رن یعنی خفیہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی مکہ پر چرائی ہوئی اور مکہ مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا سوچانے جا سکتا تھا تو یہ نوائے فتح ہے اور پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ ہے ہڑن میں فتح ہے طائف کو اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا تب میں لڑائی کی نووت نہیں آئی اور پھر لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد مسلمان آگے بڑھتے گئے روم بھی قدموں میں آ گیا ایران کا بھی معاملہ ختم کر دیا گئے یہ سب کچھ ہوا کہا کہ یہ سب کچھ ہے تم ابھی قادر میں ہوئے اب سوال یہ تھا کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے ہیں یہ کنے لوگوں کو لے کر کیے جا رہے ہیں وہ جو نہتے ہیں وسائلیں نہیں ہیں افراد کے اعتبار سے بھی کمزور اور کم تر لوگ ہیں ان کے سسلے میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد احات اللہ بھیا تمہاری قدرت تو نہیں لیکن اللہ نے ان کو گھیر دیا ہے اور ان کا نمبر اللہ نے لگا دیا ہے کہ ان کا نمبر اس وقت ان کا نمبر اس وقت اور اس وقت آنے والا ہے کہا کہ تم اپنے اعتبار سے نہیں سوچنا کیسے سوچنا تو اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکنے والا ہے تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا تحریک پڑھیں گے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ قدرت عملی شکل میں تبدیل ہوتی نظر آئے گی اور ہمارے لئے عبرت اور نصیحت کا سامان کرے گی مومنوں کے لئے نشانی بن جائے تو یہ نشانی بنی اور اب بھی یہ نشانی ہے لیکن اس کے لئے بصیرت چاہیے اس کے لئے ایمان کی قوت چاہیے اور اس کے لئے ایمان کے ساتھ ساتھ عملی قوت بھی چاہیے تو ایمان کی قوت اور ایمان کو قوت دینے والے جو چیز ہے وہ عملی قوت ہے یہ ساری تیزیں ہونا تو یہ ساری باتیں ذہن میں دماغ میں دل میں اترتی ہے اور یہ قوتیں نہیں ہو تو خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں جیسے پہلے معاملہ تھا ویسے ہی اب بھی ہے لیکن اب بھی کے لئے وہ ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ ایسا یقین ہو کہ مریں گے لیکن ٹلیں گے نہیں جائیں گے نہیں جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قساس اور مطلعہ نہیں لے لیں گے تو ایسی مضبوطی ٹکلائی انہوں نے اللہ تعالی نے کیا کر دیا اور دنیا کو ان کی قدموں میں کر دیا تو بات تو یہی ہے لیکن یقین کرنے والا دل چاہیے اور عمل کرنے والا وہ ایسا جسم اور دماغ چاہیے اللہ سے دبا کی باتوں کو سمجھ لیں اور اسے کام لے لیں کی طور فقمت فرمائے آمین و آفردابان علی الحمدللہ رب العالمين